بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملکی فرائیڈ چکن جو کہ بہت ہی مزددار بنتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی قسم کے چائنیز رائس یا وائلڈ رائس کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں تو چلیئے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لیا ہے آدھا کلو بولنلس چکن آپ کسی بھی شیپ میں اس کو کٹوا سکتے ہیں اس کے اندر میں ڈال دوں گی تقریباً دو چمچ کے قریب ٹیبل سپون جو ہے میں دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی سویا ساس سویا ساس میں تقریباً تین چمچ اس کے اندر اٹ کر دوں گی ایک چمچ میں نے آف کیمرہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک چمچ سرکر ڈال دوں گی بہت ہی آسان سی اس کی مارینیشن ہے اس کے ساتھ اس میں میں ایک ٹی سپون جو ہے میں نے سالٹ ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر بلیک پیپر کے ڈال دوں گی آپ بلیک پیپر اور سالٹ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائسی پساند ہے آپ اسے ساپ سے رکھ لیں اب آپ اس چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو تقریباً ایک گھنٹہ مرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں اگر مرینیشن کا ٹائم نہیں ہے آپ اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں اب آپ اس چکن کو فرائی کر لیں تھوڑے سو آئل کے اندر کوشش کریں کہ لیدہ لیدہ کر کے ڈالیں تاکہ یہ جڑے ہیں آپس میں اس کو کوک ہونے میں تقریباً فرائی ہونے میں تقریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں آپ اس کو میڈیا مارک کے اوپر پکائیں پانچ منٹ ایک سائٹ سے پکا لیں اور پانچ منٹ ایک سائٹ سے پکا لیں اگر آپ بہت ایز آگ پر پکائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا چکر جی تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو براؤن کر لینا اب یہ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب میں نے اسی پان کے اندر تھوڑا سو جی تو آئل کے اندر میں نے تقریباً تین سے چار لیسن کے جو جووے ہیں ان کو باریک باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شملا مرچ دو ہرے پیاس جو ہے ان کو باریک کاٹ کے وہ اس کے اندر ڈال دیا آپ دیکھیں شملا مرچ کو میں نے چھٹے چھٹے کیوٹھ میں کٹے اور خرے پیاس کو میں نے باریک جو اس کا پیاس وہ صرف پیاس جو برا جو پاٹ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے باریک باریک کاٹ کے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تین چمچ میں نے soya sauce ڈال دیئے تین ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کےچپ کے ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں وائٹ بینگر ڈال دیئے یہ چیزیں ڈال کر آپ اس کو ہلا لیں اس میں میں نے ایک ہری مرش بھی ڈال لیئے کاٹ کے اس کے ساتھ اس میں آپ یہ فرائز جو میں نے کیا وہ چکن رکھا ہوا تھا میں نے وہ ڈال دیا یہ چکن ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں جی ہلا لنے کے بعد آپ نے صرف اس میں تقریباً وان فورتھ کپ جو ہے پانی ڈال لیں اور پانی ڈال کر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ دم پر رکھ دینا ہے اس کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد اس کے اندر جو ہرے پیاس کا نیچے گرین والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے بریگ بری کٹا ہوا تھا وہ آپ ڈال دیں گے وہ ڈال کر آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو ہلکی آگ پر بھوننا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے وان فورتھ کپ دوڑ ڈال دینا اور دوڑ ڈال کر آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ دم دے دینا جی تو یہ ہماری بہت ہی مزددار ملکی فرائیڈ چکن جو ہے یہ ریڈی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی سی گریوی ہے اور یہاں پر آپ نے اسٹیج کے اوپر جو چولائے بند کر دینا اور اس کو نکال لیں آپ تو یہ آپ ہم نے بال میں نکال لیا اور یہ بہت ہی مزددار ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنی فیڈبیک شیئر کیجئے گا یہ بہت ہی قوک بننے والی ریسیپی ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ اسے ضرور رجوائے کریں گے اللہ حافظ